ایک اور کبیرہ گناہ ہے جادو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا فلاں نے کچھ کر دیا ان میں اکثر تو ڈرامے واضح ہوتی ہے کوئی گوسی کو کچھ نہیں کرتا لیکن ہزار میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا بھی ہے جادو وادو کیا وہ ہوتا ہے اور یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتاتوں جادو کی حقیقت کیا ہے جادو میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لیتے ہیں تو یہ عامل و عامل لوگ یہ کچھ ایسے پلید اور ناپاک عمل کرتے ہیں اور بہتی وحشتناک قسم کے ایسے عامل کرتے ہیں جس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں وہ جنات جو کافر ہیں نافرمان ہیں مثال کے طور پر قبرستان میں جا کے بچوں کی مردوں کی ہڈیاں نکالیں گے اس پہ عمل کریں گے اب معصوم بچہ ہے اس کی مردہ ہڈی نکالنا یہ وحشتناک عمل ہے اس سے جنات جو ہے نا جو انسان کو نقصان پہنچانے والے جنات ہیں جو کافر جنات ہیں وہ الٹے اس قسم کی عامل سے خوش ہوتے ہیں کافر ہیں وہ نافرمان ہیں وہ تو جتنے الٹے عمل کریں گے جس سے خدا ناراض ہوگا تو شیطان اتنا ہی خوش ہوگا یہ شیطانی کے چیلے ہوتے ہیں سارے جو انسان کو بہکاتا ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چوزہ ہے اب چوزہ مرغی کا وہ بڑا معصوم سا ہوتا ہے اس پر ایک کو ترس آتا ہے تو اس چوزے کو لے جا کے زندہ دفن کر دیا اس طریقے سے دفن کر دیا کہ نہ ہوا ہے نہ پانی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے اندر مرتا ہے تو اس سے بھی جنات خوش ہوتے ہیں بعض الٹا قرآن پڑھ کے جادو کرتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کو الٹا طریقے سے پڑھنا بہت بڑا کفر ہے اور بھی ایسے ایسے گندے عملیات گوبر کھانا گون کھانا ایسے وحشتناک عمل جو دنیا میں یعنی انسانوں میں کافر بھی جو عمل نہیں کرتا تو ایسے وحشتناک قسم کے عملیات جب کرتا ہیں تو وہ جو ناپاک جنات ہیں وہ گندے عملیات سے خوش ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ عامل لوگ جو جنات کو قابو میں رکھتے ہیں ان کو پھر یہ لوگ کچھ حدف دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں کے ساتھ یوں کرو فلاں کے ساتھ یوں کرو یہ جادو صدیوں سے چلا آرہا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا اور اس سے پھر انسان کو تکلیف پہنچانا قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جب یہ فرق کرنا بنی اسرائیل کے لئے مشکل ہو گیا کہ موجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو گروں نے بڑی ترقی کی ہے تب ہی ان کے جادو کا تذکرہ بھی آتا ہے لاتھی کو سامپ بنا دینا رسیوں کو سامپ دکھا دینا تو نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دو فرشتے بھیجے حارود اور مارود یہ بابل شہر میں بھیجے ایک فرشتے کا نام تھا حارود دوسرے کا نام تھا مارود ان فرشتوں نے آکے یہودیوں کو جادو سکھایا اور مقصد سکھانے کا یہ تھا تاکہ جب کوئی پیغمبر موجزہ لے کر آئے تو ان کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور موجزہ کیا ہوتا ہے موجزے میں تو حقیقت ہی بدل جاتی ہے نا کسی چیز کی تو شعبد بازی ہے اور یہ جیسے حضرت موسیٰ نے جب لاتھی کو سامب بنایا تو فیرون تو یہ کہہ رہا تھا جادو ہے مگر جادوگروں نے کیا کہا کہ یہ جادو نہیں فورا جادوگر سجدے میں گر گئے حالانکہ اس سے پہلے جادوگروں نے جو کرتب دکھایا تو وہ بڑا زبردست تھا ہزاروں جادوگروں نے رسی پھیکی لاتھیاں پھیکی وہ سامب بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی اور حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے اسے کیونکہ حضرت موسیٰ تو جادوگر تھے نہیں وہ حقیقت نہیں پہچان سکے وہ سمجھے کہ یہ واقعی سامب ہیں جو میری طرف دوڑتے پہ آ رہے ہیں ڈر گئے گھبرا گئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا لا تخف ڈر نہیں تیرے ہاتھ میں جو لاتھی ہے نا دائیں ہاتھ میں اس کو زمین پہ پھیک دے انہوں نے جو لاتھیاں پھیکی رسیاں پھیکی ہزاروں جادوگروں نے وہ دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ سامب ہیں کیا مطلب لگ رہا تھا حقیقت میں وہ سامب نہیں بنی جادوگر اتنا نہیں کرتا کہ ایسے سامب بنانا شروع کر دے وہ تو سونا بنا کے چاندی بنا کے پیسے بنا بنا کے پتہ نہیں مارکٹ میں کیا کیا پھیکنا شروع کر دے گا جادوگر اکثر بیچارے ننگ دھڑنگ سے ہوتے ہیں تو دکھات بہت کچھ سکتا ہے وہ بنا نہیں سکتا دکھا سکتا ہے اور اسی سے غلط فہم یہ پھیلا کے لڑواتا بھی ہے پھر وہ میاں میوی میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے اور بہت اُلٹے اُلٹے کام کر دیں گے تو قرآن مجید میں ہے کہ ان کی رسیاں ایسے لگیں جیسے کہ یہ کیا ہیں سامب حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھی لگ رہی تھی کہ سامب ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاتھی ہے اس کو زمین پہ پھیک دے جب حضرت موسیٰ نے لاتھی پھینکی تو حضرت موسیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ لاتھی واقعیتاً اشدہ بن جائے گی تو جب اشدہ بنی ہے تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَعُلْقِ فَا عطی عربی میں فوراں کوئی کام ہو جادوگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے فوراں سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے یہ موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے یہ جادوگر نہیں تو وہ ایک سیکنڈ کے بھی کروڑ میں حصے میں کیوں سمجھ گئے اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ بھئی یہ جادو کے زور سے دکھایا جا سکتا ہے لاتھی کو ساں بنانا یہ خدا کی طاقت ہے ایسا کوئی جادو آنچ تک ایجاد نہیں ہوا کیونکہ ایسے تو ماہیتیں تبدیل کی جائیں پھر تو کچھ کچھ کر دیا جائیں تو فوراں سجدے میں گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا کیونکہ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کے سلسلے بہت تھے ہزاروں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل تو اللہ نے دو فرشتے بھیجے تاکہ وہ فرشتے ان کو جادو کی حقیقت سکھائیں کہتے ہیں کوئی یہ ڈرامے ہوتے ہیں اس میں اور اس سے یوں ایسا ہوتا ہے حقیقت یہ نہیں ہوتی جب پیغمبر موجزہ لے کر آئے تو تم اس کو پہچان جاؤ تو قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ یہودیوں نے اس کا صحیح استعمال کے بجائے غلط استعمال شروع کر دیا ایک فن ہاتھ میں آگیا نا جیسے کسی کو باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے بیٹا یہ چرس ہے کہیں ایسا نا اس سگرٹ میں رکھ کے کبھی کوئی پلا دے مزہ تو بہت آئے گا مگر یہ دور رہنے کے لیے بتا رہا ہوں میں تو بچے نے کیا کیا پہلے تو پتا نہیں تھا اب پتا چل گیا اب سٹے لگانا شروع کر دیا تو بڑی مزے کی چیز ہے بھئی حالانکہ وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ پڑوس پڑوس میں سارے چرسی ہیں کہیں کوئی یہ غلطی سے پورڈر ملا کہ تمہیں پلا نہ دے بچے نے بجائے فائدہ اٹھانے کے پورڈری بنی گا تھوڑے دنوں میں صحیح ہے خود چرس پی رہے تو اب کیا ہے یہودیوں نے کیا کرنا شروع کیا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نقصان کی چیزیں سیکھنا شروع کر دی فائدے کی چیزیں نہیں سیکھ دنیا کی محبت تھی اور یفرقون ابیہی بین المرعی وزوجی اور پھر طلاقیں دلوانا شروع کر دی ہمیہ بیوی میں فساد مچانا شروع کر دی جادو کرتے تھے شہر پر بیوی پر غلط فہمیاں پھیلاتے تھے ان کے درمیان اور آپس میں طلاقیں دلوا کے خوش ہوتے تھے تخریبی آدمی کو تخریبی کاموں میں زیادہ مزاد تھے تو اس سے پھر یہودیوں میں جادو کا جو فن ہے نا وہ بہت زیادہ ترقی کیا گیا آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جادو میں جو آگے جو قوم ہے وہ یہودی ہیں سب سے زیادہ تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا جادو ٹونے کو بالکل پابندی لگا دیا اس پر قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَا نِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ کہ جو بھی اس کام میں مبتلا ہوگا جادو ٹونے میں پڑے گا آخرت میں اس کے لئے ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں آخر مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ مِنْ تاقید کے لئے کہ ذرہ بھی حصہ نہیں خلاق میں تنوین تاقید کے لئے کہ ذرہ برابر کچھ بھی آخرت میں حصہ نہیں ہے بالکل کوئی نعمت اس کو آخرت میں نہیں ملے گی ہر قسم کی نعمتوں سے آخرت میں محروم ہو جائے گا جو جادو ٹونے کرتا ہے عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں تب ہی جو سورہ فلق میں اللہ نے آیات نازل کی کہ نبی علیہ السلام کو سکھائیں کہ یہ پڑھا کریں اپنے اوپر دم کیا کریں وہ کیا ہے وَمِنْ شَرِّنْ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدْ ان عورتوں سے پناہ مانتا ہوں جو رسیوں میں گرہ لگاتی ہیں اور اس پہ دم کرتی ہیں جادو میں یہ بھی ہوتا ہے رسیوں میں گرہ لگا لگا کے اس پہ دم کیے جاتے ہیں تو ان عورتوں سے پناہ مانتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ تو مرد بھی کرے تو یہی حکم ہے لیکن یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں اس لئے عورتوں کا تذکرہ فرمایا تو ایک وعید اس پر کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو بھی جادو کرے گا چاہے اچھی نیت سے ہو چاہے بری نیت سے ہو اسلام میں جادو حرام ہے تو آخرت میں اس کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے اجتنب السبع الموبقات سات ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں حلا کر دیتے ہیں ان سات گناہوں میں آپ نے نماز چھوڑنے کا شرکہ ذکر کے ساتھ آپ نے جادو کا ذکر بھی کیا کہ جو شخص جادو کرے گا یہ عورت جادو کرے گی تو یہ جادو دوسرے کو بعد میں حلا کرے گا اس کا بیڑا پہلے غرق کر دے گا اس کو پہلے حلا کر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قانون تھا کہ کہیں بھی جادو گھر کا پتہ چل جاتا کوئی جادو کرنے والا مرد ہے یا عورت یہ جو عامل جیسے آج کل قبرستانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں سنے ٹی وی چینل والے ان کو نکال نکال کے عاملوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں بیٹھا ہے قبر کے اندر چلہ کاٹ رہا ہے اس طرح کی پتہ نہیں حضرت ٹی وی چینل والے تو اس کو اخبار ملا کے اور تھوڑا سا پروٹوکول دے دیتے ہیں لیکن حضرت عمر کو کہیں پتہ چلتا تھا کہ جادو گھر ہے یا عورت ہے اس کی گردن اڑا دیتے تھے اسلام میں قانون بھی یہی ہے کہ جادو گھر کی سزا کیا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے قتل ہے اس کی سزا کیونکہ بہت بڑا جرم ہے کبیرہ گناہ ہے تو ایک چیز البتہ اس میں یہ ضرور سمجھ لینی چاہیے عام طور پر آج کل جو جادو کیا جاتا ہے جب میاں بیوی میں تلاف ہوتی ہے تو ساسیں بہووں پہ ساسیں ایسی نہیں ہیں کہ یہ اپنی ساسوں پہ شک کرنا شروع کر دیں جو ہمارے سامنے کیسز آ رہے ہیں سسرال والے بہووں پہ کرا دیتے ہیں واپس لانے کے لیے اس میں بیچاری کی طبیعت پھر خراب ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا گیا ہوتا رہتا ہے اس کو اور اس طرح بعض لوگ کرا دیتے ہیں کسی کے اوپر عاملوں سے رابطہ کرنے کے لیے اس میں ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں خدا نہ خواستہ کسی پہ اگر جادو ہو جائے اس کی علامات یہ ہیں کہ اس پہ پھر جنات آتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا وہ میڈیکل ریپورٹیں سب کے لیے رائیں گی یہ میں اس لئے علامات بتا رہا ہوں کہ ہر تیسرا آدمی اپنے آپ پر یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کیا گا وہہمی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں وہ بہتر ہے مر جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ خود بھی پریشان ہوگا مولوی صاحب کو بھی پریشان کرے گا اپنے گھر کو بھی پورے محلے کو پریشان کرے گا ایسے آدمی کی جادو گھر کو پہلے بات میں مارو ایسا آدمی پہلے مر جائے تو اچھا ہے تو وہمیوں کا اسلام میں کوئی بھی بعض لوگوں کو وضو کا وہم ہو جاتا ہے آٹھ ہٹ گھنٹے استنجا کرتے ہیں ان کو یہ تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں میں استنجا ہوا بھی نہیں ہوا وضو خانے پہ بیٹھیں گے تو یہ کہ گھنٹا ریک مال سے کسائی کرتے رہیں گے بقاعدہ ان کو یقید نہیں آتا شاید کوئی جگہ خوشک رہ گئی ہو وہمی آدمی کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں تو میں اس لئے علامات بتا رہا ہوں کہ واقعیتاً بعض علامات ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ کیا ہے جادو ایک دم دورہ پڑے گا آنکھیں تبدیل اور الٹی سیدھی باتیں شروع کر دے گا میڈیکل رپورٹ بلکل کلیر ہوگی اس کی ناتماغی توازن خراب ہوگا نہ کوئی اور تڑپنے لگے گا وہ اللہ نہ کرے اللہ سب کو بچائے جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے پہلی بات جادو کا اثر ہر ایک پر نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا تو پھر ہم اور آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا تو یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادو گھر کہتے تھے یہودیوں نے بہت طاقتور جادو کیا آپ پر اگر آپ پہ اثر نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو یہ جادو گھر ہے اس نے توڑ کر لیا ہے تو اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا سا اثر ہونے دی بہت معمولی سا اثر ہوا تھا اس لیے ہونے دیا تاکہ یہودی آپ کو بشر سمجھیں اور جادو گھر نہ سمجھیں تب ہی اس کے بعد یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو گھر نہیں ہے لیکن ایسے ہر ایک پر جادو ہونی جاتا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ کیوں اثر نہیں ہوا جادو کا حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا تو جادو اگر ایسی بچوں کا کھیل ہوتا جدر بیٹھ کے ہڈی وڈی اٹھا دی دفنہ دی فلاں کا نام لکھ کے تاویز لکھ کے دفن کر دیا تو میں سب سے پہلے زرداری پہ کرواتا یہ کام سمجھ میں آ رہی ہے نو سب سے پہلے میں جادو حرام ہے میں کرواتا نہیں لیکن عاملوں کو مشورہ دیتا تم نے گناہ کر نہیں ہے تو بھائی گناہ میں کوئی ثواب کا کام نہیں کر لو صحیح ہے نو تو اتنے آرام سے نہیں ہوتا کہ جس پہ چاہو جب چاہو ہو جائے بہت مشکل کام ہے جادو کا اثر کسی پہ ڈال دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں ذرہ ذرہ سی بات پہ کئی تاویز نکل آیا تو پتہ نہیں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا تو اتنے آرام سے کوئی کسی پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جنات بھی ایسے ہیں جیسے ٹارگٹ کلر تو ٹارگٹ کلر ایسے نہیں کہ جس کو بھی پچاس روپے پکڑاؤ جس کو چاہو جاؤ گے مروا دو وہ ٹارگٹ کلر بولے گا کیوں بھائی کیوں بول رہا ہوں یہ کیوں ماروں وہ بھی سو دو بس سوچے گا تو جیسے انسانوں میں ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں ان سے تعلقات بھی ہو اور پھر جس کو مارا جا رہا ہے وہ کس کٹیگری کا آدمی ہے اس کے اپنے بھی تعلقات تو نہیں ہیں تو ایسی جنات بھی ہر ایک پر ہاتھ نہیں ڈالتے سو دو بس سوچتے ہیں دوسری بات یہ یہ نمبر لگا کے یاد رکھیں جادو کے بارے بہت اہم معلومات دے رہوں آپ کو ایار وائی چینل سمجھیں آپ کے بھی آپ کو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے لوگ جس لئے چینل تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں مولی صاحب کی باتیں شوق سے نہیں سنتے پہلی بات جس ہر ایک پر جادو کا اثر ہوتا نہیں ہے سمجھ آئیے ہیں تو آپ اپنے آپ پر اللہ پر توقع کریں اور آپ اس میں اپنے آپ کو داخل کر لیں جن میں اثر نہیں ہوتا ایک دفعہ ہمت کر لیں گے مجھ پہ نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے جادو دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے جادو کا اثر کروایا تو جتنا وہ کروا رہا ہے ضروری نہیں کہ ہوتا نہیں وہ سو فیصد کرواے گا تو ممکنے ایک فیصد ہو جائے آپ کے اوپر دو فیصد ہو جائے وہ مارنے کے لئے کروا رہا ہے تو ممکنے آپ کو تھوڑا سا سر میں درد ورد شروع ہو جائے جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا نہیں تیسری بات یہ کہ جو قوم کے رہبر ہوتے ہیں مختدہ ہوتے ہیں گھر کے سربراہ ہوتے ہیں عام طور پہ ان پہ نہیں ہوتا سامنے آرہی ہیں نبا ان پہ مشہور شخصیتوں پہ نہیں ہوتا تو بہت ساری اس میں رکاوٹیں ہیں جادو ہونے میں آسان نہیں ہے یہ تو اس لئے آپ لوگ ما شاء اللہ نماز پڑھنے آتے ہیں گھروں میں جائے کریں کسی نے کوئی تعویز رکھنا ہو مسئول کی دال پھیک نہیں ہو کہہ دے پھیک کے چلا جائے انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سامنے آرہی ہیں نبا لوگ دیکھتے ہیں نا گھر کے باہر منڈیر پہ مسئول کی دال پڑی یہ در جاتے ہیں کسی نے کچھ کرور تو نہیں دیا کئی خون کی چھیٹے نظر آ گئی تو درنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا چھیٹے میٹے ایسی نہیں دریں گے تو جو تھوڑا بہت اثر ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا گھبرانا شروع کر دیا کام نہ ہائے ہائے تو پھر جنات بصیرہ ڈالتے ہیں بولتے ہیں یہ بندہ ڈرتا ہے ادھر اس کو پریشان کرو وہ تو خوش ہوتے ہیں انسان کو چھیڑے چھڑے گا چھیڑو ہی نہیں جیسے بچوں کی چھیڑ ہوتی ہے نا کوئی کوئی موٹا ہوگا تو اس کو آپ نے ایک دفعہ کہتے ہیں نا موٹا موٹا تو وہ غصہ ہوتا ہے تو پھر بچے اور چھیڑتے ہیں اس میں اور چھیڑتے ہیں اس میں وہ جتنا اس کا مو نیلا پیلا گلابی ہوگا نا غصے سے بچے کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہی یہی تھے پھر وہ غصے میں کہے گا کہ بھئی تم مجھے موٹا موٹا کہہ رہے ہو دیکھنے رہے مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے تو وہ کہیں گے بھائی اسی لئے تو کہہ رہے ہیں اور اگر بچوں نے کسی کو کہہ دی ہے موٹا موٹا وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہوں میں کیا کر لے گا بھائی آدمی لڑکے دے گا چمع لگوں گا تیرے پھر وہ کہہ رہے ہیں موٹا موٹا یہ کچھ ہو رہا ہے بھائی اللہ نے موٹا بنایا ہے تو کیا ہوگا بچے تھوڑے دن میں کیا کرتے ہیں اس کو تو چھیڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے بیائین ہی یہی حالت سو فیصد جنات کی ہے جنات جب کسی گھر میں بسیرہ کرتے ہیں تو پہلے چھیڑ خانیاں کرتے ہیں اگر آپ چھیڑ گئے نا تو سمجھو یہ پھر مزید چھیڑے گا آپ پھر اور چھیڑے تو اور چھیڑے گئے چھیڑے چھیڑے کے آپ تھک جاؤ گے وہ چھیڑنے سے نہیں تھکتا سمجھا ہے تو بڑی مفید معلومات دے رہا ہوں اگر ایک کروڑ روپے بھی آپ مجھے اس کے عدا کرے کم ہے یہ جو آپ کو معلومات دے رہا ہوں تو آپ چھیڑو نہیں جو چھوڑی کوئی چھڑ خانی کر رہا ہے کرنے دو تھوڑے دن میں خودی تھکھار کے جنات وہاں سے بسیرہ ختم کر دے دو اور ایک بات آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اللہ کا واسطہ کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ جن بوت چڑیل نام کی کوئی چیز آ جائے کسی عامل کے پاس ہرگز نہ جاؤ چاہے عامل دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے تبلیغی ہو چاہے مجاہد ہو چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو یہ دماغ میں اچھی طرح بات ڈالنے کسی کے پاس علاج کے لیے نہ جائیں یہ بڑے کمبخت ہوتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں بڑے کمبخت ہوتے ہیں چاہے اس کے چہرے پہ تحجد کے نور کے درجلوں نشانات پڑے ہو نور کی بالتی ہیں اندل رہی ہو ان کے پاس نہیں جاؤ کبھی بھی نہیں جاؤ یہ بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے یہ آئیں گے آپ کے گھر میں سن رہیں گے سب سے پہلے بولیں گے ادھر اتنی چڑیل ہے اس علماری میں اتنے بھوت رکھے ہوئے اس ڈبے کی نیچے اتنی چڑیلیں گھسی بھی ہیں ہوگا کچھ بھی نہیں سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنے نیک نیک لوگ ہیں تو یہ جھوٹ کیوں بولیں گے تو یاد رکھو عامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں عامل کی ایک نیک عامل اور ایک برے عامل نیک عامل وہ ہے جن کے تبلیغ میں بک لگا ہوا کسی مزرگ کے خلیفہ ہیں یا یہ کہ کہیں نیک ہیں وہ مانتا ہوں میں نیک اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ فراد کیوں کرتے ہیں پھر تو جواب یہ ہے کہ وہ فراد نہیں کرتے عملیات کر کر کے ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے نیک کبھی دماغ خراب ہو جاتا ہے لہذا اس کو خود بخود کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ اتنے چلے ولے عامل لوگ کراتے ہیں نا نیک عامل بھی کہ ان چلوں سے سب سے پہلے دماغی توازن خراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوگا آپ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کو نظر ضرور آئے گا آپ کو یقین نہیں آتا